بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج بنے گا ہمارے کچن میں بلکہ نہیں ہمارے نہیں ہماری امی کی کچن میں بن رہی ہے یہ زمددس سی سالم چکن جو کہ بنائی تھی چھوٹے بھائیں نے اور اس کی اپنی ریسپی گھر کے مسالے یوز ہوئے تھے اس کے لیے لیے تھی دو عدد ثابت مرگیاں جن کو کٹس لگا کے آدھا کپ سرکہ خوب اچھے سے اپلائے کر کے ہر جگہ سے آدھا گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا اس کے بعد اس میں ڈالیں گے بہت سارے خوشک مسالے ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اس لیے تمام مسالوں کے نام ہم نے سکرین پر شو کیے ہیں آپ سکرین شاٹ لے کے رکھ لیجئے کر مسالے وہ ہی ہیں جو ہماری کچن میں بہت ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں ان خوش مسالوں کے علاوہ یہ ہم نے لیا تھا دہی جو کہ تھا ایک پاوڈ ڈائیسو گرام دہی میں جو چند ذرے نظر آ رہے ہیں بائی مسٹیک ہم سے تھوڑا سا زیرہ کر گیا تھا بہرحال دہی کو اچھی سے پھینٹ لینا ہے اور ساتھی اس میں ہم نے ڈال دیا تھا لیسن اور ادرک کا پیسٹ اور ساتھ شامل کر دیئے تمام خوشک مسالے اور ڈالا ہے یہ ہم نے سوئے سوس اور یہ ہے کوکنگ وائل اس کے بعد خوب اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے تاکہ تمام مسالے اچھے سے یک جاں ہو جائیں پھر اس کے بعد مین سٹیپ آتا ہے کہ ہم اسے اچھے سے میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے چکن کو اس کو ہم نے میرینیٹ کرنا ہے تو تمام کٹس میں ہاتھوں کی مدد سے خوب اچھے سے اپلائے کرنا ہے خوب اچھے سے بات دے لینا ہے اس مسالے کے اندر اسے تو یہ مسالہ دونوں چکنز میں اچھی طرح لگ گیا ہے اب یہ پکانے کی تیاری ہے ہم نے سمپل اسے ایک دیکچے میں ڈالا ہے اور ڈھاپ کر اسے میڈیم لو فلم پر ہم اسے آدھے سے ایک گھنٹے کے لیے پکائیں گے وہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ بوٹی بہت اچھی سی گلیوی خود ہی محسوس ہونے لگے گی اتنی زبدس سی ریسپی ہے اتنے زبدس مسالوں کا تناسب تھا کہ کھاتے ہی مزہ آ گیا آپ بھی بنائیے گا اسے ٹرائے ضرور کیجئے گا یقیناً آپ اسے پسند کریں گے اور خوب واہ واہ کریں گے واہ واہ کریں گے اس سے پہلے ہی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولئے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کمنٹ اچھا سا کیا جائے یا کوئی بھی ایسا کمنٹ جو کہ میری اصلاح کر سکے اور میرے سیکھنے میں بھی کام آ سکے تو وہ ضرور کیجئے گا اور اس ریسپی کو انجوائے کرتے ہوئے مجھے اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا خیر یہ باتیں ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ چکن نے کافی پانی چھوڑ دیا ہے اور آئل بھی کتنا مناسب سا ہے تو بس چکن کو بہت احتیاط کے ساتھ آپ نے تھوڑا سا ہلا جولا لینا ہے سائیڈ پلٹ لے لیے تاکہ اچھے سے ہر جانب سے گل جائے اور ہاں ایک بات ہم کہنا اور بتانا بھول گئے کہ اس ریسپی کو بناتے وقت جب آپ مسالہ اچھے سے اپلائے کر لیں تو چکن کی دونوں ٹانگوں کو آپس میں ملا کے دھاگے سے اچھے سے بان لیجے گا تو پھر شکل اچھی ثابت سی رہے گی اور بکھرے گی نہیں ہے چکن یوں یہ مزیدار سی چکن تیار ہو جائے گی یقیناً دیکھنے میں آپ کو مزیدار لگ رہی ہوگی چکن بھی مزیدار ہے اور ساتھی اس کے نیچے جو یہ مزیدار سی گریوی مسالہ اس کا جو نظر آرہا ہے یہ بھی بڑا ہی مزیدار تھا ساتھی سے انجوائے کیجئے گا گاڑا سا رائتہ بنائیے گا آپ اس کے ساتھ یا تو گارلک والا بنائیے گا یا پھر سفیز زیرے والا رائتہ بنائیے گا آنین اور ٹومیٹو والا سیلیڈ بنائیے گا اور چپاتی سے کھائیے گا بہت ہی مزا آئے گا چاہیں تو چاول بھی اس کیجئے گا